یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے مو بیشاہوں سے جہاں کو با خبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کر لیتے ہیں پارلیمنٹ اپ ڈیٹس ٹکڑے ٹکڑے گینگ کی لیڈر بن گئی ہے کانگریس وزیراعظم مودی کی تنقید ویکنڈ کرفیو ختم کرنے کی سرکار کے فیصلے کا جمہو کشمی کی تجارت پیشہ افراد نکیہ خیر مقدم پنجاب انتخابات سے پہلے کس دنوں کے لیے رام فیرلو پر جیل سے باہر آ گیا اس بے ای کا الٹ آیا ہے جاری کیا انتباہ چالیس کروڑ سارفین کو کیا گیا خبردار انتخابی ایشو پر لڑیئے ملکہ ماحول مت بگاڑے مودی حکومت پر سنجے سنگھ کا تلخ حملہ بیٹیوں کے بزنس پارٹنر پر ایڈی کی چھاپا ماری سے سنجے راوت ہوئے ناراض محمدتہ یو پی میں کھیلا کے لیے تیار لکنوں میں اکلیش کے ساتھ کریں گی ورچوال ریلی سنیوت کسان مورچانے گھرگر جا کر شروع کی نو ووٹ ٹو بی جے پی مہیم تریپورا میں دو بی جے پی اراکین اسمبلی کا استفاق کانگریس میں شمولیت کا اعلان عام آدمی پارٹی کا دہلی مارڈل گوہ میں نہیں چلے گا ابی شک منو سنگیوی کا بیان بی جے پی نے بیہار کو خصوصی ریاست کا درجہ دیے جانے کے بسلے پر جیڑیوں کو دکھایا آئینہ اس پی بی جے پی نے کیا دریتوں کا استحصال اس لئے کسی قیمت پر ان کی حکومت نہیں بنے گی مایہ وطی کا بیان کینیا نیشنل پارک آگ کی لپیٹ میں مورو یتیم بچوں کی صد ایدگان اور امینہ ایردگان کی صحتیابی کی دعا یمن کی خانہ جنگ ایک اور صحافی کی جان لے گئی پی کے کے عراق میں موجود ہی غیر قانونی مشیر قومی سلامتی کا بیان اسلام و فوبیا کو گشتہ بیس سالوں سے ہوا مل رہی ہے مصطفیہ شنطوب کا بیان اسرائیل کے افریقی یونین کی مبصر حیزت کا خاتمہ خوشعائند ہے اسلامی تعاون تنظیم ترک حلال احمر افغانستان کے لیے امدادی سازو سامان پہنچا رہی ہے سومالیا سیکرٹی فورسز کا آپریشن نو دشت گرد ہوئے حالا ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انسار عزیز ندوی اس وقت دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں حاج ناظرین اگرامی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائیم ٹیم شائع ہو چکے جس میں اہم ترین خبروں پر تفسرہ ہوا ہے جنہ حباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں دوسروں پھیلانی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوط ہے ناظرین اگرامی آپ لوگوں کی مضبوط ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے آئیے پہلی خبر کی جانے بڑھتے ہیں وزیراعظم نرندو موتی نے پیر کو کہا کہ عالمی وبا کرونا ویرس کی وجہ سے ہندوستان کو پوری دنیا میں ایک نئی شناخت ملی ہے انہوں نے کہا کہ کرونا کے دور کے بعد دنیا بہت تیزی سے ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف نئے نظام کی طرف بڑھ رہی ہے ایک ایسا اہم موڑ ہے بحیثیت ہندوستان ہمیں موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے اور ہندوستان کو عالمی قیادت کا کردار ادا کرنا چاہیے وہ لوگ سبا میں صدر جمہوریہ کے خطاب اور شکریہ کی تحریک پر بحث کا جواب دے رہے تھے وزیراعظم مودین ایوان میں اپنے تقریر کے دوران کانگریس پر بھی جم کر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ انگریس چلے گئے لیکن کانگریس تقسیم کرو راج کرو کی پالیسی نہیں چھوڑ رہی تقسیم کی پالیسی اس کے ڈی این اے میں داخل ہو گئی ہے اس لئے کانگریس ٹکڑے ٹکڑے گینگ کی لیڈر بن گئی ہے کانگریس نے تمیل جذبات کو بھڑکانی کی کوشش کی کانگریس کی روایت اب وہ توڑو اور راج کرو کی ہو گئی ہے وزیراعظم نے کہا کہ کانگریس ایسی بیج بھو رہے ہیں جس سے علایت کی پسندی کو تقویت ملے گی وزیراعظم نے کہا کہ ملک ایک تھا ایک ہے اور ایک رہے گا اور اسی اقین کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ناظرین جمہو کشمیر میں ویکنڈ لاکڈون ختم کیے جانے کی سرکار کے فیصلے کا جمہو کشمیر کی تیجات پیش آفرات نے خیر مقدم کیا ہے جمہو چیمبر آف کامرس انڈریسٹریز کے صدر ارون گفتہ نے کہا کہ سرکار کے فیصلہ قابل ستائش ہے کیونکہ اس سے جمہو کے تاجروں کو کافی راحت ملے گی ایک چینل سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ تاجر برادرین ہمیشہ سرکار کے ساتھ شانہ وشانہ کام کرتی آئے تاکہ عوام کے جانمال کی حفاظت یقینی بزدے گفتہ نے کہا کوئی روبا کی پہلی لہر سے لے گر آج تک تاجر پیش آفرات نے سرکار کی طرف سے آئیت کی گئی پابندی کو زمینی سطح پر عملاً لانے کے لیے اپنا بھرپور تعاون پیش کیا ہے ناظرین چندیگر ڈیرہ سچا سودا کا سربراہ مانا جانے والا رام پنجاب اسمبلی انتخابات سے این قبل 21 دن کے لیے جیل سے باہر آ گیا ہے اسمدری اور قتل کے الزام میں سزا کات رہا رام اس وقت 21 دن کی چھٹی مل گئی پنجاب کی انتخابات کے پیش اس کے کئی سیاسی معنی بھی لگایا جا رہے ہیں یہ باقابل زکر بات ہے کہ فیرلو ایک قسم کی چھٹی ہوتی ہے جس میں سزایافتہ خیدیوں کو ایک مقررہ مدت کے لیے چھٹی ملتی ہے جس میں اپنے گھر جا سکتے لیکن وہ مقصود جگہ کے علاوہ کہیں نہیں آ جا سکتے ہیں ناظرین شٹیٹ بینک آف انڈیا کے کروڑوں ساریفین کو پورے ہندوستان میں 31 مارچ 2022 کو اہم پین کارڈ آدھار کارڈ کو لنک کرنے کی تاریخ آخری تاریخ کے بارے میں الٹ کر دیا ہے اس بی آئی نے ساریفین کو ایک ایڈوائزری جاری کی وہ یقینی بنائے کہ لازمی کام کو مکمل کیا جائے تاکہ بینکنگ قدمات کو نقصان نہ پہنچیں متاثرہ مقرر تاریخ تک لنک کے بغیر ساریف کا پیان غیر فعال غیر فعال ہو جائے گا یا وہ مقصود بینکنگ لینڈین کی تک محدود ہو جائے گا ناظرین عام آدمی پارٹی لیڈر سنجے سنگھ نے پیر کروز پارلیمنٹ میں مرکز کی مودی حکومت کو سخت الفاظ میں تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے دھرم سنسد میں مہاتمہ گاندی کو بیعزت کرنے والے لوگوں گریفتار کر ان کے اخلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں انتخاب لڑنے کے لئے انتخابی ایشو کو مندینہ حضر رکھنا چاہیے سنجے سنگھ نے ہفتے کے روز راجعہ سبا میں صدر جمہوریہ کی تقریر پر شکریہ پیش کرنے کی والی تحریک پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا ناظرین شیوسینان لیڈر سنجے راوت نے اپنے بیٹیوں کے وائن کمپنی میں شراکتدار کیا انفورسمنٹ ڈیریکٹوریٹ کی چھاپا ماری کو سیاست سے متاثر قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایجنسی سیاسی حدف حاصل کرنے کے لئے جھوڑ بولتی ہے تو اسے بھگتنا بھی ہوگا ایڈی نے گوشتہ دنوں شیوسینان لیڈر سنجے راوت کی بیٹیوں کے پارٹنر سجید پارکر کی گھر پر چھاپا ماری کی تھی سلسلے میں پیر گروہ سنجے راوت نے کہا کہ انہیں چھاپا ماری کرنے دیں میں ان کا استقبال کروں گا بس جھوٹ مد بولو ورنہ وہ بھگتیں گے اگر کوئی ایجنسی سیاسی حدف حاصل کرنے کے لئے جھوڑ بولتی ہے تو اسے بھگتنا ہوگا میں بتانا چاہوں گا کس غیر قانونی جانچ کی وجہ سے افسران سے لے کر وزیر تک سبھی جیل گئے ہیں ناظرین ترنمول کانگریس چیف اور مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ ممتب انرجی آئندہ سمجھ انتخابات کے پیش نظر سماجوادی پارٹی چیف اکلش عادو کی حمایت کرنے کے لئے دو روزہ دورے پر پیر کے روز لکنوں پہنچ رہی ہیں ذراعہ کے مطابع وزیر اعلیٰ شام تقریب پانچ بجے لکنوں میں پارٹی دفتر پہنچ سکتی ہیں جہاں ایک پریس کانفرنس کریں گی اور ریاست کے لوگوں سے انتخابات میں سماجوادی پارٹی اور اس کے رینماوں کے حمایت کرنے کے اپیل کریں گے امیت کی زائد کی جا رہی ہے کہ وہ اکلش کے ساتھ ایک ورچول مشترکہ ریالی سے بھی خطاب کریں گی ناظرین کسانوں کی کمیٹی سنیخت کسان مورچہ نے مغربی اتر پردیش کے میرٹ اور گریٹر نویڈا میں بی جے پی کے خلاف دور ٹو دور تشیر شروع کر دی اتوار کو شروعی اس مہیم میں مورچہ کے رکن گھر گھر جا کر لوگوں کو بی جے پی کے خلاف اوٹ دینے کی اپیل بھی کر رہے ہیں دونوں شہروں میں اس کے ایم کے ہزاروں کارکنان میدان میں اترے ہیں اور لوگوں کو بی جے پی کو اوٹ نہ دینے کیلئے سمجھا بھی رہے ہیں کارکنان لوگوں کو پنفلے تقسیم کر رہے ہیں جس میں بی جے پی کو اوٹ نہ دینے کی وجہ بتائیں دونے شہروں میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں دس فروری کووٹنگ ہونی ہے پہلے مرحلے میں مغربی اتر پردیش کے گیارہ ازلا کے اٹھاوین اسمبلی سیٹوں پر ووڈ ڈالے جائیں گے ناظرین اتر پردیش، اتراکنڈ، گوہا، منیپور اور پنجاب میں اسمبلی انتخابات کی تاریخیں انتہائی قریب ہیں اس سے قبل تری پورا میں برستر اختیار بی جے پی کو زبردد جھٹکا لگا ہے پیر کے روز بی جے پی کے دواراکن اسمبلی سودیپ رائے برمن اور آشش کمار ساہا نے اسمبلی رکنیت اور پارٹی سے استفاہ دے دیا خبر گرم ہے کہ دونوں کا انگریس میں شامل ہو سکتے پیر کے صبح تری پورا کے سابق وزیر سودیپ رائے برمن اور آشش کمار ساہا نے اسمبلی سپیکر سے ملاقات کر اپنا استفاہ سوم دیا استفاہ کے بعد رائے برمن اور ساہا دونوں نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے اپنا استفاہ بی جے پی کی ریاستی صدر مانک ساہا کو بھی بھیج دیا ہے ناظرین کانگریس لیرہ ابیشیک مہنو سنگھ بھی نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کا دہلی ڈیولیپمنٹ موڈل گوہ میں نہیں چلے گا انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی دہلی اسمبلی انتخابات سے پہلے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہے پارٹی پانچ سو اسکولوں کو وعدہ کیا تھا لیکن ہمیں ایک بھی نہیں ملا بیس نئے ڈگری کالیجوں کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن صرف یہ کی تیار ہوا انہوں نے خود یہ اعتراف کیا کہ اندرسری کلاسز کا سنٹرلائزیشن نہیں ہو سکتا مشٹر سنگھ بھی نے بزید کہا کہ پرانے وعدے بھی پوری نہیں ہوئے جن لوگ پال تحریکہ اتنا شور ہوا تھا لیکن اب کہاں وہ کہاں ہے وہ عہدہ ابھی بھی خالی ہے انہوں نے آٹھ لاکھ موکریان دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن پانچ سو بھی نہ دے سکے آپ کی پالیسی سیدھی ہے بڑے بڑے وعدے کرو مگر کام کچھ نہ کرو ناظرین قومی جمہوری اتحاد کی قیادت والی بھارتی ایجنتہ پارٹی اور جنتہ دل یونائٹیڈ کے بیہار کو خصوصی درجہ دیے جانے کی مطالبے کی سلسلی ایک دوسرے پر لگایا جاری الزام کے درمیان بی جے پی نے اس مطالبے کو لے کر جی ڈی اے کو سچ کا سامنا کر آیا بیہار بی جے پی کی ریاستی صدر اور رکنے پارلیمنٹ ڈاکٹر سنجے جیسوال نے اپنے فیس بوپ پوشٹ میں لکھایا کہ مرکز سے بیہار کمار راشتہ کی مقابلے میں زیادہ پیسے ملتے ہیں لیکن ریاستی حکومت ان پیسوں کا استعمال نہیں کر پا رہی ہے انہوں نے اس کے لئے الگ الگ نقطوں میں پوری معلومات بھی دی ہیں رازی اتر پردیش میں گوشتہ دس برسوں میں سماجوادی پارٹی و بی جے پی نے کھلے طور پر دلیتوں کا استحصال کرنے کا کام کیا اس لئے کسی بھی قیمت پر ان کی حکومت نہیں بن سکی اس مردہ بی ایس پی مکمل اکثرت کے ساتھ حکومت بنانے کا کام کرے گی ان خیالات کا اظہار بی ایس پی کی قومی صدر مائیوٹی نے انتخابی ریلی کو خطاب کرتے ہوئے کیا بی ایوٹی نے سماجوادی پارٹی پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ گوشتہ سپاک کی حکومت میں جس طرح سے ریزوریشن کا خاتمہ کرنے کے بعد دلیت ملازمین کی نصف ترقی روک دی گئی بلکہ عدالت کا سہارا لے کر ترقی پاچک ملازمین کو واپس اسی وحدے پتہ اینات کیا گیا جو کہ غیر قانومی تھا اس کو کسی بھی صورت بھلایا نہیں جا سکتا دوسری جانب انہوں نے بی جے پی کو نشانے پر لیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی مذہب اور ذات کی سیاست کرتی ہے اور اس سے دلیتوں اور اقلیتوں کا استحصال ہوا ہے ان کے حقوق کے پامالی کرنے والی بی جے پی کو اس بار شکست ہی ہاتھ آنے والی ہے رازم مشرقی آفریقہ کی ملک کینیا کے آبیڑا نیشنل پارک میں گوشتہ روز شروع ہونے والے آگ پر تاحال خابن ہی پایا جا سکا کینیا محکم جنگلی حیات کے جاری کردہ بیان کی مطابق محکم جنگلات کامالا رضاکاروں کے مدد سے حق بچانے میں مصروف ہے بیان کی مطابق دالحکومت نے ایروبی سے تقربی ایک سو کلومیٹر شمال میں واقعہ آبیڑا پارک میں ہفتے کے روز آگ لگی اور تیز ہوا کی وجہ سے مختصر وقت میں شدت اختیار کر گئی آگ پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا ناظر فلپین کے منڈانا جزیرے پر رہنے والے مورو یتیم بچوں نے نئی قسم کے کورنا وائرس میں مبتلا صدر رجب طے اردگان ان کے اہلیہ آمینہ اردگان کے لئے دعا کی فلپین کے شہر جزیرے ملک کے سب سے جنوبی حصے منڈاناؤں میں رہنے والے اتیمہ نے اپنی بنائی ویڈیو میں صد اردگان ان کے اہلیہ خاتون اول امینہ اردگان کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کیا بچے منڈاناؤں میں بنگا بنگ سامورو خودمختار انتظامیاں بی اے آر ای ایم ایم کی دعال حکومت کوٹ آبارٹو شہر میں آئی ایچ ایچ ہومنیٹری انڈری فانڈیشن کے کیمپ پر قیام پذیر ہیں اور اس میں جمع ہوئے تھے ناظرین شمالی مغرب ایمن کے شہر حجہ میں سرکاری فوج اور خوسیوں کے درمیان چھڑپوں کے تاقب میں مصرفک صحافی کو حلاک کر دیا گیا ہے قائم مقام وزیر اطلاعات عبدالباسد القائد نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ اخبار نمائندہ مروان یوسف حجہ شہر سے منسلے حراد نامی قصبے میں جاری جھڑپوں کی صد میں آتے ہوئے حلاک ہوا وزیر اطلاعات نے مرہوم کے اہل خانہ سے تیزیت کا اظہار بھی کیا دوسری جانب خوسیوں نے اس واقعے سے متعلق کسی قسم کا بیان جاری نہیں کیا ناظرین عراق کی مشیر بھرائے قومی سلامت قاسم آراجی نے کہا کہ دشتگر تنظیم پی کے کی ملک میں موجودی غیر قانونی ہے مشیر نے عراق کی سرکاری ٹی وی چینل پر ایک بیان پی کے کی ملک میں موجودی پتاثرات کا اصحار بھی کیا انہوں نے کہا کہ عراق میں پی کے کی موجودی غیر قانونی حکومت اس معاملے کو انجام تک پہنچانے کے لئے بھی پرعظم ہے ناظرین ترکی کی قومی اسمبلی کے سپیکر مصطفی شنطوپ نے کہا کہ گشتہ بیس سالوں میں اسلامفوبیا نسل پرستی کو ہوا ملی انہوں نے بین برعظمی اقتصادی تعاون کی پارلیمنٹ کی سپیکرز امتیازی سلوک نسل پرستی اسلامفوبیا اور نفرت انگیز تقریر کی رجحانات کے اخلاف مشترک اٹھوس اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے میکتہ پارلیمنٹ کی سپیکرز کا ساتھویں اجلاع جس میں میکسیکو انڈونیشیا ترکی آسٹریلیا ممبران ہے ویڈیو کانفرنس کی طریقہ کار کے ذریعے منعقد کیا آسٹریلیا کی میزبانی میں ہونے والی میٹنگ کے ساتھ ایم آئی کے ٹی ایکی مدد صدارت ترکی کو دے دی گئی ہے ناظر اسلامی تاؤن تنظیم نے افریقی یونین سربراہ اجلاس میں اسرائیل کی مبصر حیثیت کو التواہ میں ڈالے جانے کا خیر مقدم کیا ہے کرنے والے افریقی ممالی کی تاریخی موقع سے ہم آنگونے کا اشارہ دینے والے بیان میں اس بات کی یادیہانی کرائی گئی کہ افریقہ اسرائیل کی فلسطینی عوام کے خلاف نسلی صفائی کی کاروائیوں کو خبزے کی بھی مقالفت کرتا ہے ناظر اسلامی ترکی جو کہ افغانستان میں انسانی علمیہ سے لا تعلق نہیں ہے متاثرین کی امداد جاری رکھے ہوئے ترک حلال احمر کے صدر کریم کینک ان کے ہمراہ افرنے افغانستان کے دالوں کو متقابل میں منعقضہ امدادی پروگرام میں شرکت کی تھی ایک سو خاندانوں میں کھانا اور اتنی مچوں میں سردیوں کے کپڑے تقسیم کیے گئے گوڈنیس ٹرائن جو ترکی سے روانہ ہوتی ہے خوراک اور انسان امداد لے رہی ہے جلد ہی افغانستان پہنچنے کی بھی توقع کی جاری ہے ناظرین قرامی سومالیہ سیکیورٹی فوسس نے تنظیم اشباب کے خلاف آپریشن مندو دہشتگردوں کو حلاق کرنے کا دعویٰ کیا ہے سومالیہ ذرائع بلاک کی مطابق فوج نے زیری جوبا کے علاقے میں اشباب کے خلاف آپریشن کیا تھا آپریشن مندو دہشتگردوں کو حلاق اور ان کے زیر استعمال مقامات کو تباہ کر دی جانے کا دعویٰ کیا ہے ناظرین قرامی یہ تھی کچھ اہم تیرین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھتی گئے یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکسان ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات